جب ہم نمبرز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم define کریں گے جی ہمارے پاس جو نمبرز ہیں وہ دو types کی ہیں نمبرز میں ہمارے پاس نمبرز real ہوتے ہیں اور نمبرز imaginary ہوتے ہیں ہم بات کریں گے جی نمبرز میں ہمارے پاس real form ہے real numbers اور اس کے بعد دوسرے طرف ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے imaginary numbers جن کو ہم جو ہے وہ complex numbers کے نام سے بھی جانتے ہیں امیجنری اور کمپلیکس نمبر اب ہم آج ہمارا ٹاپک ہے وہ بسیکلی ہے جیس سیٹ اف ریال نمبر ہم بات کریں گے ہم نے یہ بات پچھلے لیکچس میں کی تھی اگر ہم ریشنل نمبر کے ساتھ یونین کرائیں تو ہمارے پاس جو سیٹ آتا ہے وہ بسیکلی کیا ہے سیٹ اف ریال نمبر اب اس کا مطلب ہے ہم ان دونوں سیٹس کو سٹیڈی کریں کہ یہ سیٹس بسیکلی کیا تو ہم ریال نمبر کو ہی سٹیڈی کریں گے اب اگر آپ ریشنل نمبر کی بات کرتے ہیں تو لیٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریشنل نمبر کے اندر ہم بات کرتے ہیں ریشنل نمبر کے اندر کون کون سے نمبر شامل ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیچرل نمبر سے سیٹ اف نیچرل نمبر سیٹ اف نیچرل نمبر جو ہے وہ پراپر سب سیٹ ہے پراپر سب سیٹ ہے کس کا جی ہمارے پاس سیٹ اف فور نمبر کا کیونکہ اگر آپ کو یہ ست سارے یاد ہوں تو آپ کو یہ بات سمجھا جائجے سیٹ آف نیشنل نمبر ہمارے پاس پراپر سبسٹ ہے سیٹ آف والنمبر کا اس طرح سیٹ آف والنمبر جائے ہمارے پاس پراپر سبسٹ ہے کس کا سیٹ آف انٹیجرز کا یہاں پہ یاد رہے انٹیجرز کے اندر جو ہے وہ نیگریٹیو اور پوزیٹیو نمبرز بھی آتے ہیں اون سیٹ بھی آتے ہیں اور بھی آتے ہیں اگر میں انٹیجرز کو سیر سے نیگٹیو انٹیجرز کی یا اس کو میں اس طرح سے ریفائن کر سکتا ہوں کہ سیٹ اف انٹیجرز جو ہے وہ ایور نمبر کی اور اور نمبر کی کیا ہے اور نمبر کی کیا ہے یونین سیٹ اف ایور نمبر اور نمبر اس کو میں اس طرح سے پھر ریفائن کر سکتا ہوں جس سیٹ اف انٹیجرز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سیٹ اف نیچرل نیگٹیو نیچرل پلس سوری پوزیٹیو نیچرل پلس negative national set کا union ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ including zero ٹھیک ہے یہاں پہ میں union لکھوں گا including zero ٹھیک ہے because negative positive کے اندر ہم اگر ہم zero add کر دیں ٹھیک ہے union negative union positive union set of national number plus negative set of national numbers پلس اگر ہم ان کے اندر zero add کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ basically integers اس طرح سے ہم define کرتے ہیں تو اگر آپ سارے سٹ کو بات کریں سارے سٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس مکمل سٹ ہے ہمارا سٹ کس کو represent کرے سٹ اف integers کو ٹھیک ہے اسی طرح ہم بات کر دیں جو integer جو ہے وہ proper subset сч is کا جی proper subset sex کا rational numbers کا ٹھیک ہے integers کے اندر تمام جو ہیں تمام کے تمام integers جو ہیں وہ rational numbers کے اندر آیا تھے ٹھیک ہے اب rational number کی جب ہم union کر لیتے ہیں اس کی جب ہم union کرتے ہیں اے rational number کے ساتھ تو ہمارے پاس basically کیا آتا ہے set of real numbers یہ ہمارے پاس کیا ہے set of real numbers لہٰذا ہی ہمیں بات سمجھائی کہ تمام وہ numbers جو ان set سے belong کرتے ہیں جو given set نے نہیں natural numbers, whole numbers, integers, rational اور irrational وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے real numbers ہوں گے اسی طرح اگر ہم اس فنومنے کو جو ہے ون ڈائگرام کا طرح سمجھنا چاہیں تو ہم یوں بات کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک given ہے ہم یوں بات کریں گے ہمارے پاس یہ جو جو سرکلز دیکھ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہ set ہے جس کے اندر ہے یہ set of numbers all numbers جس کے اندر تمام numbers شامل ہیں اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو natural number کا set ہے اگر آپ کوئی یاد ہو تو 1,2,3,4 اگے infinite ہم مطلب شو کر رہے ہیں کہ infinite numbers ہیں اس کے اندر یہاں پہ numbers plot کرنے کا ضرورت نہیں ہے ہم نے define کر دی کہ وہ infinite elements ہیں اس کے اندر اسی طرح set of all numbers کے اندر اگر آپ zero ایک اور add کر دیں ٹھیک ہے تو وہ natural number کے اندر آجے گا اسی طرح اس کے اندر اگر آپ negative number minus 1, minus 2, minus 3 ٹھیک ہے and so on یہ add کرتے جائیں تمہارے پاس جو ہے یہ integers کی بھی بات ہو جاتی ہے اسی طرح integers کے اندر جب آپ fractions کے اندر نمبر ٹھیک ہے یعنی 2 by 5 7 by 5 ٹھیک ہے and so on fractions کے اندر نمبر ڈالتے جائیں تو ہمارے پاس جو rational number کا set ہے وہ بھی complete اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں right side پہ تو ہمارے پاس ایک اور set ہے جو کہ ہے set of جو ہے irrational irrational numbers ٹھیک ہے یعنی وہ number جو کہ یعنی x size that x does not belong to p by q یعنی تمام وہ number جو کہ fraction form میں نہیں لکھے جا سکتے ٹھیک ہے جو کہ under root کے اندر given ہے ٹھیک ہے جیسے پائی ہے ٹھیک ہے exponential ہے and so on ٹھیک ہے یہ تمام basically کیا ہیں ہمارے پاس irrational numbers ہیں اب اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ کونسا region جو ہے ہمیں show کر رہے ہیں جو ہے وہ real numbers ہم نے بات کی تھی real numbers rational اور irrational کا جو ہے وہ union ہے تو ہم union کے لئے simple ایک color show کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں let's suppose اگر میں اس تمام کو جو ہے وہ white color show کر دوں ٹھیک ہے white تمام کے تمام اس white کی q کے والے white کی یہاں پہ ہم اس کو جو ہے بھلے ہم ایک different colors میں یہاں پہ جو q ہے اس کو show کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس یہ let's say black color black color کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس irrational کا symbol ٹھیک ہے irrational کی renotion ہے تو اگر میں یہاں پہ let's say اس کو بھی white color کر دوں یونین کو show کر آیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے union تو basically ہم یوں بات کریں گے یہاں پہ اس کو white color show کرنے یہ ہمارے پاس white color ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پہ اس کو white کر دوں یہاں پہ سارا تو ہمارے پاس جو q اور q prime کی یونین ہے ٹھیک ہے یہ area white shaded region white shaded region یہ represent کر رہے ہیں یہ کیا ہے set of real numbers ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ واقع تمام numbers جو ہیں یہاں پہ جو given ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں جی complex numbers ان کو ہم کیا بولتے ہیں جی complex numbers ٹھیک ہے یہ remaining جو region ہے ہمارے پاس کس کہا جی complex number کا تو آپ نے دیکھا جی کس طرح سے ہم نے آج جو ہے real numbers کو study کیا کہ تمام وہ numbers جو آپ کو کتابوں کے اندر ملتے ہیں جو آپ روز ہمارا زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ تمام کے تمام بسیکلی کیا ہے وہ real numbers ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور important بات یہاں پہ جو میں نے اگر آپ دیکھیں تو یہ z integers کے اندر آ رہے تو یہ جیسے ہم نے پہلے بات کر لی تھی کہ جو portion ہے یہ represent کر رہا ہے بسیکلی کہ یہ even numbers اور odd numbers ہوتے ہیں وہ بھی بسیکلی کس کا union ہے وہ اگر ان کی union کی جائے تو ہمارے پاس integers کا set جو ہے وہ آجاتا ٹھیک ہے تو یہ تھا جی بارا real numbers